نواف صاحب کی کوٹھی پر جشن کا سما تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ نواف صاحب دولہا بنے بیٹھے ہیں شہر کے تمام آلہ حکام رعوسہ اور شورہ میں تمام گنامی گرامی شائر محفل میں موجود لیجی یہ مشاعرہ شروع ہو گیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس وقت تک جاری رہا جب تک شمع محفل نواف صاحب کے سامنے نہیں آئی اب جو ہمارے خداوند نعمت کی باری آئی تو ایک طرف تو جناب کی وضع قطع اس پہ گھبراہٹ پھر مسیبت بالائے مسیبت یہ کہ درز بھول گئے اور جو صاحب پہلے پڑ رہے تھے انہی کی دھن میں شروع ہو گئے اور وہ بھیانہ کواس نکالی کہ لاکھ زب سے کام لیا پھر بھی لوگوں کی ہسی نہ رکی بمشکل تمام اس طوفان کو رکھوایا تو کسی بدتمیز سخن فہم نے داد دیتے ہوئے فرمایا یہ کیا کہنا ہے خنجر صاحب رنگ چھپائے نہیں چھپتا لاکھ عقل کے نیلام کنندہ سہی بگر یہ چوٹ سمجھ گئے اور تیور بگڑ گئے سونے میں سہاگہ یہ ہوا کہ بحیثیت استاد کے آخر میں جو غزل ہم نے پڑی وہ اتفاق سے خوب چلی ایسی کہ چھتے اڑ گئیں نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مشاعرہ تو خیر ختم ہو گیا مگر شامت آئی ہماری فوراں تلوی ہوئی اب جو دیکھتے ہیں تو نواف صاحب پھولے اور سوجے پڑے ہیں ہم کو دیکھتے ہی برس پڑے کیوں صاحب یہی ہے آپ کی وفاداری کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا آپ کا قصور نہیں ہے یہ خطا ہے میرے نمک کی میرا مزاق اڑھوایا گیا لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ میں نے عدل لکھ کر دی ہے ہم نے عرص کیا توبہ توبہ بھالا یہ کیوں گر ممکن تھا مجھ سے یہ آپ سے کس نے کہ دیا نواف صاحب نے آنکھیں نکال کر کہا کہتا کون میں نے خود سنا لوگ آپ سے پکار پکار کے کہہ رہے تھے کہ رنگ چھپائے نہیں چھپتا اس کا کیا مطلب تھا آخر پھر یہ کہ اپنی غزل ایسی تگڑی بنائی اور میری ایسی پسپسی عرص کیا یہ بھی جناب والا کا خیال ہے کسی سخن فہم کے سامنے دونوں غزلیں رکھ کر دیکھئے کہ کون سی اچھی ہے میں نے تو خود اپنی غزل کے اچھے اچھے شیر آپ کے لئے نکال دیئے تھے اور کمزور شیر اپنے لئے رکھ لئے تھے نواف صاحب نے کہا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں یہی بات ہوتی تو آپ کی غزل کیوں اتنی اچھلتی اور میری غزل کا کیوں اتنا مزاق اڑتا اب یہ بات نواف صاحب کو کیوں کر سمجھائی جا سکتی تھی کہ مزاق غزل کا نہیں بہرحال کوشش یہی ہے کہ آئندہ مشاعرے میں میں غزل نہیں پڑھوں گا خالبا نواف صاحب یہی چاہتے تھے کہ ہم غزل نہ پڑے سمجھاتے ہوئے بولے اب دیکھئے نا آپ کو تنخہ تو اسی بات کی ملتی ہے کہ ہم نے آپ کی شاعری کو خرید لیا ہے آپ نے کسی زردوزی کے کام والے کو یہ نہ دیکھا ہوگا کہ وہ خود اپنا زردوزی کا لباس پہن کر بیٹھے آپ نے کسی دھوبی کو نہ دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے کپڑوں پر اسری کر کے پہنے اور گہگوں کے کپڑے رہنے دے آپ نے کسی بڑھائی کو نہ دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے لیے میز کرسیاں بنائے یہ سب کچھ وہ بناتے ضرور ہیں مگر بیچنے کے لیے اس طرح آپ بھی کاریگر ہیں شیر بنائیے مگر اپنے لیے نہیں اب خود اپنا شاعر ہونا بھول جائیے ہم قائل بھی ہو گئے اور خاموش بھی نتیجہ یہ کہ اب ہم کو شیر گوئی کی قطعی اجازت نہیں جو کچھ کہیں وہ نواب صاحب کا خود نہ کسی مشاعرے میں شرکت کی اجازت ہے نہ کسی رسالے میں کلام بھیجنے کا اختیار البتہ کہتے رہتے ہیں کہ دن رات اور خدا کے فضل سے نواب صاحب کا تیسرا دیوان آج کل پریس میں ہے اس دیوان کا ہر مصرے کے آداد نکالنے سے ہماری تاریخ وفات نکلتی ہے ویسے خدا نے واقع ہمیں جنت نصیب کر رکھی ہے موسیقی